ہیلو ہمارکٹ میں آپ کو بہت ہی مہنگے پرائز میں ملتی ہیں اور ہر کسی چیز پر جس پر بھی آپ انہیں اپلائی کرتے ہیں اسے یہ 3D لک دیتی ہیں تو مارکٹ میں آپ 2 بوٹلز لگبر 45500 کی ملتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ مہنگی تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر پر ہی اتنا سندر طریقے سے آئٹمز کو سجانے کیلئے آپ 3D لائنر کیسے بنا سکتے ہیں تو فیرنٹس چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو دیکھیں میرے پاس یہ ہے پوٹی جو ورلا کی وائٹ پوٹی آتی ہے یہ میرے پاس ہے آپ ٹیلکم پاورڈر یوز کر سکتے ہیں آپ پی او پی بھی یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون لے لیا ہے پی او پی کا وائٹ پوٹی وائٹ سیمنٹ اور اس میں وائٹ گلیو فیوکول یا کوئی بھی وائٹ گلیو سیم اتنی ایماؤنٹ میں لگ بھگ آپ اس میں ایڈ کر لیجئے اور دیکھیں میں نے لگ بھگ اسی ایماؤنٹ میں جتے میں نے پوٹی لی تھی اسی ایماؤنٹ میں میں نے گلیو بھگ ایڈ کر لیا ہے اب کیونکہ مجھے اس کی کنسسٹنسی ٹھیک کرنی ہے اس کو تھوڑا ٹھیک بنانا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیا ہے پانی میں نے اتنا ہی ایماؤنٹ میں ہی ملایا ہے کہ یہ تھوڑا لکوڈ ہو جائے اور جس طرح سے کی مہندی ہوتی ہے اس طریقے سے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا فیوکول اور پوٹی اور اپنی کنسسٹنسی جتنی مجھے چاہیے اس کے لیے میں نے اس میں وارٹر بھی ایڈ کر دیا اب دیکھیں اس کو اچھے سے سٹر کر لیجئے اچھے سے اس کو میکس کر لیجئے ایک بھی کاٹ اس میں نہیں رہنی چاہیے کیونکہ پلپ جو ہوتی ہیں وہ اس کی کنسسٹنسی خراب کرتی ہے اور بعد میں اس کو یوز کرنا مسکل ہو جاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا کلر ایڈ کرنا ہے جو بھی کلر کا ہم کلر بنانا چاہتے ہیں 3D لائنہ بنانا چاہتے ہیں تو میں نے یہ بنایا ہے اورنج کلر آپ کوشش کیجئے تھوڑا سی تھوڑا کم سے کم آپ کلر لیں فیبرک کلر آپ کو لینا ہے ایکرائلک پینٹ آپ کو لینا ہے میں نے بہت کم یوز کیا اور دیکھی میرا کلر بھی بہت 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 ہی پیارا کلر اورنج اس کا آیا ہے تو اسی طریقے سے اورنج کلر کے علاوہ میں نے اسی طریقے سے وائٹ پوٹی اور فیوکور اور وارٹر کے مکسر سے اس طرح سے میں نے تھک لیکوڈز بنا کے اپنے پاس رکھ لیے ہیں اور میں سب ہی میں تھوڑا تھوڑا کلر یوز کر رہی ہوں تو پہلے تو آپ تھوڑا ہی یوز کیجئے پھر بھی آپ کو لگتا ہے کلر آپ کو اور بھی ڈاک چاہیے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے اورنج کلر بنایا پھر اس کے بعد میں نے بنایا یلو کلر اور یلو کلر بنانے کے بعد یلو 3D لائن اپ بنانے کے بعد میں نے بنایا گرین کلر جس میں میں نے پوٹی میں اور فیوکور اور وارٹر کے میں نے گھول میں وارٹر کے میں نے لکھوڑ میں گرین کلر ایڈ کر دیا کیونکہ مجھے وائٹ اور بلیک بھی لائنر چاہیے تھے 3D لائنر چاہیے تھے اس لئے میں نے وائٹ اور بلیک کلر کے بھی تھیلی لائنر بنائے تو دیکھئے اس طریقے سے میرے پاس اورنج یلو گرین بلیک اور وائٹ تھک لیکوڈز بن کر تیار ہو گئے یہ میں نے ڈسپوجلز میں بنائے ہیں اور اب میں نے ان کو کر دیا ہے سائیڈ میں اب مجھے ان کے لئے بنانا ہے کون تو کون بنانا آپ سب کو آتا ہی ہوگا اور یہ بہت آسان بھی ہے پھر بھی میں ایک آلکہ سا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہ میں نے ٹرانسپرینٹ شیٹے لیے جو آپ کو سوٹ ساڑی اور کہیں سے بھی آپ کو ایزی لیے اویلبل ہو جاتی ہے تو اس کون کو بنانے کے لیے میں نے یہ پولیتھین کو اس طریقے سے کون شیپ میں اس طرح فولد کیا اور اس کو میں نے ٹرانسپرینٹ ٹیپ سے یہاں پر پیسٹ کر دیا آپ اس کو اچھے سے پیسٹ کر لیجے یہاں سے اور اس طریقے سے جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے ٹیپ کو پیسٹ کرنا چاہیے وہاں اس پر ٹیپ لگا لیجے بہت ایزی لی کون بن کر بھی تیار ہو جاتا ہے دیکھیں اس کو یہاں سے میں نے یہاں پر ٹیپ لگا کے اور اس کو اچھے سے میں نے رول کر لیا ہے اور رول کرنے کے بعد اینڈ میں یہاں سے جو ایکسٹر مجھے لگا پولیتھین اس کو میں نے کٹ کر دیا یہاں پر بھی ٹیپ لگایا اس طریقے سے اور کون بن کر ہو گیا ٹیپ اچھے سے لگائیے جو جہاں سے کلر آپ کا لیک نہ ہو بہت اچھا کون بن کر تیار ہو گیا ہے اور اب میں نے کون کے اندر جو تھک کلرز بنائے تھے وہ میں نے اس کے اندر فل کر دی ہیں ڈال دی ہیں بس آپ کو اس کی کنسسٹنسی دھیان میں رکھنی ہے کہ بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو کلر بہت زیادہ گاڑھا بھی نہ رہے کیونکہ اگر زیادہ پتلا کریں گے تو بیس کے اوپر یہ پورا پھیل جائے گا اور زیادہ گاڑھا کریں گے تو کون سے نکل نہیں پائے گا اور پھر اس کو اچھے سے اوپر سے ٹائی کر دیجئے اس یو یوز تو میک دے کونز فون مہندی تو اس طرح سے دیکھیں میں نے فائی کلرز بنائے تھے میں نے فائی کلرز کی ہی مجھے آگے دی آئی وی میں جبور تھی تو میں نے فائی کلرز بنائے اورنج یلو گرین بلاک اور وائٹ تو یہ بہت ہی مہنگے پڑتے ہیں اب اسواس نہیں کروکے اتنی جیادہ دیماند ہے ان کی بہت جیادہ دیماند ہے اور جلدی سے سبھی پرچیز نہیں کرتے ہیں لیکن آپ ایزیلی ایکرائل پینٹ سے پوٹی سے پاورڈر سے یا پھر پی اوپی سے اور فائی کل جو وائٹ فائی کل ہم جنرلی یوز کرتے ہیں آپ پانی اسے بنا کے ہم 3D لائنرز تیار کر سکتے ہیں اور دیکھئے میں آپ کو اس کا ڈیمو بھی دے رہی ہوں کہ کس طرح سے ایزیلی میں نے یہ بنا کر تیار کر لیے تو یہ بہت ہی ایزی ہے کسی بھی چیز کو ایک دم اچھا نیو اور سب سے اچھا ہے کہ اگر آپ اسے بناتے ہیں آپ اس میں پی اوپی تیل کا پاورڈر یا پھر آپ میلی پٹ پٹی اگر یوز کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ سالیڈ چیز بنتی ہے پانی سے ہٹے گی نہیں کسی چیز سے آپ ہٹنے سکتے ہیں وہ لانگ لاسٹک ہوتی ہے کافی دنوں تک چلتی ہے پرانی ہو جائے گی لیکن اس کا جو 3D لائننگ کا جو کام ہے وہ اس سے نہیں ہٹتا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے میں نے آپ کو ایک گیمو بھی دے دیا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ بھی یہ 3D لائننگ بنانے کی پریکٹس جرور کریں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ میری طرح ہی ایک یوٹیوبر ہیں تو آپ کو ہر تی آئی وائی کے لیے یہ لائننگ بہت ہیلپ کرتے ہیں مارکٹ سے بہت لوگ کی ڈیمانڈز آتی ہیں کہ ہمیں لائننگ چاہیے اور مارکٹ میں ایزیلی آوییلبل ہوتے بھی نہیں ہیں تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی گی ویڈیو اچھی لگی تو پلی چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کی سب ہی کو یہ نولیج ملے کی کس طرح سے وہ اپنے گھر پر ہی کلر بنا سکتے ہیں 3D لائنر بنا سکتے ہیں اور ہاں ایک چیز اور کہ اگر آپ ان کو کیپ میں یا پون میں نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹلی بھی انہیں برس سے کسی بھی بیس پر کلر کرنے کے لیے کسی بھی تارے کی پینٹی کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو تھینکیو فرینڈز آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بیسٹ ہوگی آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہوگی تو ٹیک کیئر سٹے ہاپی بیسٹے بلیسٹ آئی ہوپ